الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام ولا عباده اللذین استفا الحمدللہ ہمدن کثیراں طیباں مبارکاں فی غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنن انہ ربنا اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم اللہم تحر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القزد وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُدُورِ اما بعد فَاعُوذْ بِاللَّهِ الصَّبِيْهِ نَعْلِيمِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زَهْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ لِيُزِيكَهُمْ بَعْذَا لَّذِي آمِنُوا لَأَن لَهُمْ يَرْجِئُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَتُ تُخِزَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاءَ الرَّجُلُ اُمْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ وَأَدْنَا صَدِيكَهُ وَأَكْسَاءَبَاهُ وَزَهَرَةِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَقَانَ زَئِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَ لَهُمْ وَزَهَرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفِ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّهِ وَشُرِبَةِ الْخُمُورِ وَلَعْنَ آخِرُ حَاذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَرْتَقِبُ إِنْ دَذَالِكَ رِيْهًا هَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآیَتٍ تَطَابَوْكَ نِزَامٍ قُطِئِ اَسِلْكُ صدق اللہ العظیم سامین محترم مقتصر اللہ پاک دی حمد و سنات و بات درود و سلام امام الحرمین سید السکالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اکدس واسر صحبو اور ساتھیو اس دنیا کائنات دے اندر ازل تو لکھے ہن تک اور ہن تو لکھے قیامت تک از آباد سلسلے اس طرح ہی جاری اور ساری رہے پہلیاں قومہ دنیا ہستی تو مٹا دیتیاں گئیاں پوریاں پوریاں بستیاں آسمان تے اٹھا کے الٹا دیتیاں گئیاں اور اس طرح سات راتا تک اللہ پاک نے ہوا نو چلایا اور اونا دیاں لاشا اور جسم اس طرح پیسن جس طرح خجور دے تنے اندر آخر اونا قومہ تے ازاب کیوں آئے اونا قومہ دے اتھے اللہ دی پکڑ کیوں آئی جدو اونا نے اللہ دیاں دتیاں ہویا نعمتانو کھا کے او دی زمین دے اتھے او دے حکمہ دی بغاور کی تھی اللہ پاک نے اونا نو عذابان دے اندر مبتلا کر دیتا اتنے بڑے عذاب ساڑے تے کیوں نہیں آن دے اونا دیاں شکلہ تبدیل کر دیتیاں گئیاں اونا دے نام و نشان مٹا دیتے گئے تو دی وجہ اے وے اس دی علت اے وے کہ ساڑے واسطے ساڑے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دیتی سی اپنی امت واسطے اللہ میری امت دے لوگ گناہ کرنے لیکن اونا دیاں شکلہ تبدیل نہ ہو آج اس پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہے ہور ساڑے جگوی گناہ کوئی کاٹ نہیں ساڑا بھی دن او دی بغاوچ گزر رہے ہیں رات او دیاں بغاوطہ دے اندر گزر رہی ہیں آج جے زلزلے کچھ سال پہلے زلزلہ آیا بستیاں دیاں بستیاں ملیاں بیٹ ہو گئی ہیں میں ادھر مزفر آباد تو اگے ایک وادی سی ہوتے تقریر کرنواستے گیا کہنے لگے جی اٹھے بہت بڑی ایک بستی سی جدو زلزلہ آیا دو میں پہاڑ آپسچ مل گئے وہ بستی دوں پہاڑا دے اندر پیس گئی اونا لوگاں دے وچو ایک بچے دی لاش بھی باقی نہیں بچی یعنی پوری بستی ملیاں میٹ کر دی تھی گئی اور پہاڑ اس طرح کھلے پوریاں بستیاں غرق ہو گئی ہیں آیا کہ یہ سارا کچھ کیوں اور اسی ان سیلاب تی نظر بھی ہو رہے ہیں سیلاب اتنی کسرت نہ آ رہے ہیں ایک ساتھی کہنے لگا جی اتنا تی تی فوٹ پانی میں کہہ انہا پانی پچھو نہیں آیا جنہا اگے بن گیا ہے یہ لگ دا اس طرح زمین دے وچو پانی نکلے ہے اور تی تی پہنتی پہنتی فوٹ تک پانی دا اچھلنا اور مکانہ دیا چھتان دے اٹھو دی گزرنا اے اس اللہ دی عذاب دی نشانی زہر الفساد فی البری والبہر پھیل گیا فساد خوشکی اور تری دے اندر بیما قصبت اید الناس وجوہ وجوہ کینے کہ لوکان دے حتان دی کمائی دی وجہ تو ساڑے گناوا دی وجہ تو بیما قصبت اید الناس لوکان دے حتان دی کمائی دی وجہ تو اگر اللہ کہنے لیوزیکہم با از اللذی آمیلو اللہ دنے تو آڈے باز برے آمال تی سزا تو انہوں میں دنیا چی چکھا دینا کیوں لا اللہم یرجیون تاکہ تسی سارے دے سارے میرے عذابانو دیکھ کے تے میرے کاروال لہوٹاو ہونی انسان بن جاؤ لیکن ایک قوم انسان بنندی بجائے ٹی وی تے اندر ایک بندہ انٹریو دے رہا سی لئیے سیڑ دا اور جس بستی تے عذاب آیا وہ تھے گیارہ اغسط نو میری تقریر سی وہ سی پینڈ دے بیچے اور وہ پینڈ پورے دا پورا ملیا میٹ ہوگی وہ تھو دے دوست رہے بیان دیتا کہنے لگا جی وہ در ایک پانی آرہے عذاب آرہے سی وہ در ایک ڈاکو ساڑے کرہا جوارکے ساڑنو لوٹ رہے سی یعنی کہ لوگ عذاب دیکھ کے عبرت حاصل کر دینے لیکن پاکستان دا مسلمان مسلمان نو اگر مردہ پہا انہوں مسید مارن دی کوشش کر دیں یعنی عذاب دیکھ کے اللہ کو لوڈرنا نہیں کسے دی ہمدردی کسے دی خیرخائی نہیں کرنی بلکہ انہوں مسید مارن دی کوشش کرنی ہے آج دیکھو کیسے بہران چوہ سی سارے دوست احباب گزر رہے ہیں ساڑا ملک گزر رہے ہیں کتے بجلی دا بہران ہے کتے آٹے دا بہران ہے کتے چینی دا بہران ہے کتے گیس دا بہران ہے کتے زلزلے نے کتے سیلاب نے کتے کوئی عذاب ہے کتے کوئی عذاب ہے اللہ پاک فرما دینے اور لوگوں جدو تھوڑے آمال برے ہو جانگے پھر میں اپنیاں برکتہ بھی اٹھا لوں گا اپنیاں رحمتہ بھی اٹھا لوں گا اس واسطے قرآن نے کہا نا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَارِ لَأَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ اللہ دینے اسی وڈے عذابات و علاوہ توانو نکے نکے عذاب چکھانے نکے نکے اللہ دینے ہاں نکے عذاب نے ساڈے واسطے بہت بڑے کیونکہ پہلیاں بستیاں دے عذابات مطالعہ تو سا نہیں کی تھا قرآن دا مطالعہ کرو نا کہ اونا قومہ دے عذاب کیلے آئے جیو کھاندے سن اونا دے سالنا دے اندر ڈڈونے اونا دے جوان پاریتیاں گئی ہیں کسے قوم دے ہوتے کسے قسم دا عذاب آیا کسے قوم دی بستی نو اوندیا کر کے الٹا دیتا گیا